خبر ہے کراچی سے جہاں بات کے علاقے میں کیمیکل کے گدام میں آگ بھڑک اٹھی ہے فائر برگیٹ کی چھے گاڑیاں آگ بچھانے میں مصروف عمل ہیں گدام اور ملحقہ فیکٹویوں کو خالی کرا لیا کیا ہے ایس پی بلدیا کا ایسا بتانا ہے جہاں بات کے علاقے میں کیمیکل کے گدام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے آگ لگنے کی وجوہات تحال معلوم نہیں ہو سکی ہے فائر برگیٹ کی چھے گاڑیاں آگ بچھانے میں مصروف عمل ہیں مسید جان لیں گے بلال نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال بتائیے گا کس درجے کی آگ قرار دیا جا رہا ہے اسے بلکل یہ کیمیکل کا گودام ہے جو کہ شیر شاہ جہان آباد کے علاقے میں واقع ہے جس میں اچانک سے آگ بڑھ کی اور اس کے ساتھ ہی فیکٹری ہے جہاں پر کام ہوتا ہے کیمیکل کا اس میں اچانک سے آگ بڑھ کی تھی اور آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اتدائی طور پر جو ہے تین گاڑیاں بھیجی گئی تھی اس کے بعد مزید تین گاڑیاں بھیجی گئی اس وقت آٹھ گاڑیاں جو ہے فائر برگیٹ کی آگ پر کابو پانے میں مصروف ہیں آگ کافی زیادہ حد تک پھیلی ہوئی تھی پولیس اور رینجرز کی بھاری نفریلی موقع پر موجود ہے تمام جو عملہ ہے گودام اور فیکٹری کا ان کو باحفاظت باہر نکال لیا گیا تھا اور اطراف کے علاقے میں پولیس اور رینجرز تائنات کر دی گئی ہے پولیس حکام کہتے ہیں کہ سارٹ کیسر جو ہے وہ آگ پر کنٹرول کر لیا گیا ہے اور آگ کو پھیلنے سے بھی روک دیا گیا ہے تاہم جو اطراف کے ہائیڈرنز ہیں وہاں پر بھی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آگ کو جلد اور جلد کنٹرول کیا جائے اور کیمیکل جو ہے وہ مختلف پارٹس میں جو ہے گودام کے اندر اور فیکٹری کے اندر موجود تھا اور وہ اس وقت جو ہے جل رہا ہے جی شکری آپ کا بلال نصیر